اسلام علیکم اول کناس کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب اچھے خیریت سے ہوں گے اور سب بچے اپنی اپنی سٹیڈی پر اچھے سے فوکس کر رہے ہوں گے درود پاک پڑھیں جلدی سے صلی اللہ علیہ وسلم کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا زینہ اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر دو تھا یاد ہے کسی کو کیا عنوان تھا مل گئے ساتھ سے تو آج ہم عملی کتاب پر مل گئے ساتھ سے جو باتیں ہوں گی جو سوال ہوں گے ان کو حل کریں گے اچھا جی یہ ہے ہمارا سبق نمبر دو مل گئے ساتھ سے یہ تفہیم ہے اور یہ جو آپ کا دوست ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جلدی سے آجائیں اپنی اپنی پینسلز شاپنر ڈیزر لے کر اور میری ساتھ ساتھ تفہیم مکمل کریں سوال نمبر ایک سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے کالم علیف کو کالم بی سے ملائیں یہاں پر آپ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کالم علیف میں کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں اور ان کے جواب کالم بی میں ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کالم علیف کو پڑھنے کے بعد جو یہاں سے پڑھ لینا ہے اور جو آپ کو یہاں سے ٹھیک لگے اس کو آپ نے سکیل کے ساتھ میچ بھی کرنا ہے اور یہ آپ کا ہومورک ہے ٹھیک ہے چلے پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوئے ساتھ کی ابو جان چھٹی کے دن یاد ہے کسی کو کیا کرتے ہیں کھاڑی دوتے ہیں شاپاش امی جان مزے مزے کی کھانے بناتی ہیں اچھا جی یاد ہے سب کو دادا جان کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے عرشہ گھر کے کاموں میں امی جان کا ہاتھ بٹاتی ہے دیکھیں کتنی اچھی بچی ہے نا عرشہ چلے نیچے کیا ہے نمبر دو میں وہ کہہ رہے ہیں چیزوں کو کمرے میں ان کی مطلوبہ جگہوں پر رکھنے میں ساتھ کی مدد کریں مثال سے مدد لیجئے یہ دیکھیں کہ یہ ساتھ کا کمرہ ہے اور یہاں پر ساتھ کی کچھ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور آپ لوگوں نے ان کو ان کی مطلوبہ جگہوں پر رکھنا ہے اور یہ آپ کا ہوم برگ ہے یہ آپ لوگوں نے جلدی سے اپنی اپنی ماما کے ساتھ کرنا ہے اور پھر میں آپ کا چیک بھی کروں گی سب نے تیہان سے دیکھنا ہے کہ یہاں پر کیا چیز رکھیں گے اور یہاں میز پر کیا چیز ہوگی اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے خود سے کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو کالم ہیں ان کو بھی آپ لوگوں نے خود سے کرنا ہے چھا جی سوال نمبر تین سوالات کے مقتصد جوابات لکھیں علیف میں کیا لکھا ہوا ہے ساد اپنی دادی جان کے ساتھ مل کر کیا کام کرتا ہے کل بتایا تھا نا میں نے آپ کو تو چلدی سے بتائیں مجھے ساد اپنی دادی جان کے ساتھ مل کر کیا کام کرتا ہے کیا کرتا ہے ساد اپنی دادی جان کے ساتھ مل کر پوتوں کی دیکھ بال کرتا ہے ہاں جی ساد کو اور دادی جان کو نینے پول دیں اور پھول لگانا پسند ہے تو آج ہم چلتی سی یہاں پر لکھتے ہیں جواب اور سب بچے میرے ساتھ ساتھ لکھیں گے جب بھی ہم نے جواب لکھنا ہے تو پہلے ہم لکھیں گے جیم جیم کا مطلب یاد ہے ہم جواب کو بولتے ہیں جیم جواب ساد اپنی دادی جان کے ساتھ مل کر کیا کام کرتا ہے کیا کام کرتا ہے پوتوں کی دیکھ بال بے بنائیں گے باؤ پر سے سیدھی اور نیچے سرے کی شیپ میں اور باؤ میں ہم پینسل کے ساتھ رنگ بڑھیں گے پوتوں پیوا پو دال باؤ نونگنہ باؤ پو پودوں شاہد باؤ ملانے کے بعد آپ نے سیدھا بنانا ہے پودوں کی دیکھ بال لام بنائیں گے پودوں کی دیکھ بال کرتا کام دیکھ کر تیلیفتا کرتا اور ہم کیسے لکھیں گے ہم گول شیپ بنائیں گے اور یہاں سے یہاں سے گول شیپ بنانے کے بعد رون شیپ میں ہی بڑھیں ہی لکھیں گے اور آخر پر لگائیں گے ختمہ کا نشان کہ یہاں پر ہمارا جواب ختم ہے پودوں کی دیکھ بال کرتا ہے چھا جی سوال نمبر بے میں کیا ہے ساتھ کی امی جان کیا کام کرتی ہیں تو کیا کام کرتی ہیں یاد ہے کسی کو اچھا ساتھ کی امی جان کیا کرتی ہیں مزی مزی کے کھانے بناتی ہیں مین ٹرائی انگل شیپ میں اور یہاں سے اپنے راؤن شیپ میں بنانے کے بعد سی اور وہ نیچے لائن سے نیچے گرتی ہوئی مزی یہ بڑھ گئے یہ کیا بن گیا مزی 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 ون فنگر سپیرز کام کر گئے کی مزی مزی کے کھا فلیف کھان نون بڑھ گئے نے کھانے بناتی کیا سے رکھیں گے ہاں جی تین نون اتنا تے چھوٹیے تی بناتی مزی 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 شیف شیف اور یہاں سے بنائیں گے سواد اور واہ اوپر سے سیدھی نیچے سے ری کی شیف میں اس کے بعد ری بنائیں اور پھر چھوٹی کیا بن گیا مصبری آئیشہ کو کیا پسند ہے اور اوپر شاد بنائیں مصبری شاہ جی آگے نمبر دال میں وہ پوچھ رہے ہیں آپ کو گھر کے کون کون سے کام کرنا پسند ہے تو مجھے کیا پسند ہے مجھے اپنی امی ابو کا ہاتھ پٹانا پسند ہے میں اپنی پسند لکھوں گی اور آپ جو آپ لکھیں گے ٹھیک ہے تو مجھے کیا پسند ہے مجھے اپنی میں بھی آئیشہ کی طرح ہوں نا مجھے اپنی امی جان کا ہاتھ پٹانا پسند ہے اور لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی ملے کی بہت زیادہ ہیلپی کرواتی ہیں اور بوائز جو ہوتے ہیں جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی امی جان کا بہت ہاتھ بٹاتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں نا تو میں اپنی پسند لکھ رہی ہوں آپ نے اپنی پسند لکھ نہیں ہے مجھے اپنی امی جان کا ہاتھ بٹانا کا مطلب جانتے ہیں پسند آپ نے لکھا بھی ہوا ہے پہلے بھی ہاں جی ایسے دے سین نون ڈال پسند سین کے کتنے شوش تین نون کا شوش آراؤنڈ لائن کے ساتھ تچ کرنے کے بعد ڈال مجھے اپنی امی جان کا ہاتھ بٹانا پسند یہ بڑھ یہ ہمارا صفحہ نمبر دس پر لکھنے والا کام ٹھیک ہے اوکی صفحہ نمبر گیارہ پر کیا ہے جہاں پر لکھا ہے سبق کے مطابق خالی جگہ میں درست لفظ لگا کر جمل مکمل کریں اچھا تو انہوں نے لفظ بھی دیئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے پیالی طریقے سے انہوں نے ہینگ کیے ہوئے ہیں کارے ہیں بس ہیں اچھا عمر جو چھوٹا بھائی تھا ساتھ کا عمر کو نینے کھلو نا ڈیش جمع کرنا پسند ہے یاد ہوگا سب کو کیا پسند ہے عمر کو اچھا جی کارے پسند ہے تو یہ بھی آپ گھر کا کام ہے آپ لکھنا کیا ہے کارے شاوش یہ لکھا ہے ڈیش کو نینے پھوٹے اور پھول لگانا پسند ہے دادا جان یا دادی جان اچھا یاد دادی جان ساتھ کو رنگ رنگ کے ڈیش اچھے لگتے ہیں پھول کپڑے ساتھ کو کیا اچھا لگتا ہے پھول very nice شاوش دادا جان کچھ دنوں کے لیے ڈیش سے ملنے جاتے ہیں تایا جان یا چچا جان ہاں جی چچا جان تو جلدی سے آپ یہاں پر لکھ لیں گھر کا کام دیکھ ہے اس کو آپ لوگ بلیں جلدی سے پیارا زکر کے لکھ اور آپ لوگ نے کاریں بھی ایسے ہی لکھ نا ہے دادی جان سارا کچھ ساری آپ لوگ کو انہوں نے طریقے بتائی میں کہ بچو یہاں پی ایسے لکھ نا ہے یہ بھی آپ کا گھر کا کام ہے یہ دیکھ یں ایسے یہ بھی گھر کا کام اور بھی آپ کا کام ہے ٹھیک ہے شباش چلے بچو آپ نے آپ کی کام دکھنا ہے ریجسٹر پر بار بار اور پھر میں آپ سے سنوں گی بھی شباش اللہ فیس